محنامہ المعارک نے حضرت سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کے بچپن اور ان کی طالب علمی کے کچھ واقعات وہاں ابو صفر صاحب ندوی نے جو حضرت سید صاحب رحمت اللہ علیہ کے عزیز بھی تھے تحریر فرمائے ہیں اور وہ لکھتے ہیں کہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کی ولادت تیرہ سو دو ہجری میں ہوئی جیسا کہ ان کے والد ماجد حکیم سید ابو الحسن مرہوم کے سفینہ میں درچ ہے تیرہ سو دو کا مطلب یہ ہوا کہ آج سے ایک سو تیس برس پہلے اور ان کے والد ماجد حکیم سید ابو الحسن نے ایک اپنی دائری مرتب کی تھی اور اس میں مختلف واقعات کا اندراج کرتے رہتے تھے اور اس کا نام بکھا تھا سفینہ مقام ولادت صوبہ بحار جلہ پٹنا کا ایک چھوٹا سا گاؤں دسنا نامی ہے جو بحار شریف میں تین چار کو اس کے فاصلے پر واقع ہے جہاں زیادہ تر سادات آباد تھے اور اس کے باشندوں کی بڑی تعداد تعلیم کے آفتہ ہونے کے سبب اس کی شہرت دور دور تک تھی چنانچہ جس گھر میں علامہ سید سلمان ندوی رحمت اللہ علی کی ولادت ہوئی تھی وہ گھر آج بھی وہاں کی مسجد سے متصل موجود ہے آپ کا اصلی نام سید ابو نجیب ہے کیونکہ خاندانی نام زیادہ تر ابو کے لفظے شروع ہوتے ہیں چنانچہ ان کے چچا کا نام ابو طراب تھا اور دوسرے چچا تھے ان کا نام ابو یوسف تھا اور سید صاحب ہی کے بڑے بھائی کا نام ابو حبیب تھا اور یہ ابو حبیب وہ ہیں جنہوں نے بھوپال مجددیہ خانقاہ میں بیعت کی تھی اور وہیں سے ان کو اجازت بھی تھی بھوپال کی اس خانقاہ میں حضرت عبد الشکور صاحب لکھنوی جو امام اہل سنت والجماعت تھے رحمت اللہ علیہ ان کی بھی تصورت اور تریخت میں اجازت نہیں سے تھی سید صاحب کے منجلے چچا سید ابو طراب دیلی اور لکھنو وغیرہ کا سفر کر چکے تھے اور اس وقت کی تہذیب سے متاثر ہو کے سرسید احمد خان کے ہم خیال ہو گئے تھے چنانچہ انہوں نے ہی سید صاحب کی پیدائش پر ان کا نام سلیمان رکھا تھا اور ان کا خیال یہ تھا کہ وہ اپنے اس فتیجے کو لندن پڑھنے کے لیے بھیجوائیں گے اس سمانے میں لندن جا کر پڑھنا اور وہاں سے کسی بھی علم کے شعبے میں ڈگری کا حاصل کرنا خاص طور سے وہاں سے بیرستر ہونا تو بہت مشہور تھا اور بہت عزت اور بہت تعالیم کی آفتہ آدمی جو سمجھے جاتے تھے وہ خاص احترام کیا جاتا تھا وہ وہ لوگ تھے جو لندن سے بیرستر بن کر آتے تھے تو چچا کا خیال یہ تھا کہ ان کا یہ بھتیجہ سلیمان جب لندن جائے گا اور پھر واپس آئے گا تو اس کو لوگ مسٹر سولیمن کہیں گے کہ سولیمن جو ہے خلط سلیمان علیہ السلام کو انگلیش میں ایسے ہی بولتے ہیں اور یہی کچھ الفاظ اب موجودہ تورات اور انجیل کے نصفوں میں ہیں چنانچہ اس نام سے انتی شہرت ہوئی اور سید سلیمان ندویر عمد اللہ نے بھی خود کسی کو بسند فرما کے اپنا نام عام طور پر سید سلیمان لکھا اور جو اصل نام تھا سید ابو نجیب وہ رہتے رہتے رہ گیا اور پھر واقعہ یہ بھی ہوا کہ سید صاحب اپنے انچچہ ابو تورات کی زندگی ہی میں لندن چلے گئے اور اگرچہ حضرت سید صاحب رحمت اللہ علیہ کا لندن کا یہ دورہ اس وقت کے حالات اور خاص طور پر سیاسی حالات کے پیش نظر تھا مگر جب وہ لندن سے واپس آئے تو چچا سید ابو توراب نے بہت مسردت کا اظہار کیا خوشی سے استقبال کیا اور بار بار فرماتے تھے کہ دیکھو میری پیشنگوئی صحیح لکھ لی والد کے پدری سلسلے کے اعتبار سے آپ کا نصر حضرت امام موسیٰ رضا رحمت اللہ علیہ وسلم پہنچتا ہے اور والدہ بھی سادات سے تھیں اور والدہ صاحبہ کی طرف سے یہ نصر حضرت زید رحمت اللہ علیہ تک پہنچتا ہے اس طرح والدہ کے نصر سے اعتبار سے اب زیدی تھے چار پانچ پر اس کی عمر ہوگی کہ تعلیم کا آغاز ہوا اور آپ مقتب میں بٹھا دیئے گئے اور آپ کے پہلے استاد کا نام مولوی مقصود علی تھا مولی صاحب موسور مولی صاحب موسوف بڑے قابل تھے اور بہت زیادہ ماہر تھے اور یہ جو سید ابو زفر ہیں انہوں نے اور سید صاحب رحمت اللہ علیہ دونوں حضرات نے اکھٹے ہی پڑھا تھا فارسی کی بڑی اور چھوٹی ہتابیں یہ سب انہوں نے پڑھائیں اور صوبہ دیہار کے ظلہ پٹنا کے دیہار میں مقاطب کا نظام اس وقت ہوا کرتا تھا اور سب لوگ اپنے بچوں کو ان مقاطب میں بھیجتے تھے اور گاؤں کا کوئی بھی زمیندار کسی مولی صاحب کو بہت معمولی تنقا کر اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے متعین کر دیتا تھا اور بچوں کی تعلیم کو بہت ضروری خیال کیا جاتا تھا اور لوگ اس بات کو گوارہ نہیں کر دیتے کہ ان کے بچے جاہل رہ جائیں چنانچہ خاص طور پہ حضرت کا جو خاندان تھا اور جو سادات کے یہاں دیہار شریف کے یہ تو اپنے بچوں کو پڑھایا کرتے تھے اور جو مولی صاحب رکھے جاتے تھے تنخواہ کے علاوہ ناشتہ دوپہر اور رات کا کھانا کپڑوں کی دلائی حتیٰ کہ استاد جو دھووی سے کپڑے دلواتا تھا اور حجام وغیرہ کے سب مسارف یہ وہی زمیندار اٹھاتا تھا جو زمیندار مولی صاحب کو بلاتا تھا اور ہر موسم میں کچھ غلہ بھی زمیندار مولی صاحب کو دیر کیا کرتا تھا اور آتا تو وہ ایک استاد ایک بچے یا دو بچوں کے لیے تھا جو کہ خاندان میں ہوتے تھے لیکن گاؤں کے دوسرے بچوں کو بھی ان بچوں کے ساتھ تعلیم کی اجازت ہوتی تھی اور جو زمیندار بھی مولی صاحب کو بلاتا تھا وہ بتا دیتا تھا کہ آپ خاص طور پر میرے بچوں کو مگر پورے محلے کے بچوں کو پورے گاؤں کے بچوں کو جیسے چاہیں پڑھائیں تو جب مولی صاحب آئے تو سید صاحب رحمت اللہ کے والدین نے بھی اپنی اپنی استطاعات کے مطابق ان کی خدمت کی اور جو مولی صاحب تھے ان کی زندگی اچھی خاصی خوشحالی سے بسر ہوئی لڑکوں کی تعداد اس زمانے میں مقاطب میں بیس پچیس سے زیادہ چکے ہوتی نہیں تھی اس کی مولی صاحب کو اتنی چھوٹی کلاس میں ہر بچے کی نگرانی کا صحیح موقع مل جاتا تھا اور پھر یہ بچے ہندو اور مسلمان سب ہی کھٹے پڑھا کرتے تھے اور فارسی دان بالعموم چھوٹے مسلمان ہوتے تھے تو وہ فارسی پڑھاتے تھے اردو اس زمانے میں ایسی نہیں تھی کہ جسے تعلیم میں کچھ خاص طور پر داخل کیا جائے برائے نام کچھ پڑھا دیتے تھے اور سارے کا سارا زور مسلمان مولوی فارسی عدب پر لگاتے تھے اور اس زمانے میں مسلمان شرفہ وہ خطوط بھی فارسی میں لکھا کرتے تھے اور فارسی کے لساب میں جو کچھ سید صاحب رحمت اللہ کے زمانے میں پڑھایا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ آمد نامہ گفتگو نامہ تعلیم عزیزی پھر کریمہ ماں مقیمہ شیخ صادی رحمت اللہ ایک دو کتابیں گلستان اور بوستان یوسف اور زلیخہ اخلاق محسنی سکندر نامہ پھر اسی طرح نصرِ ضروری شکعاتِ عالمگیری اور انشاءِ خلیفہ وغیرہ یہ کتابیں ہوتی تھی اور بچوں کو بچپن ہی سے بڑی بڑی چیزیں پڑھنے کا بھی موقع ملتا تھا اور گلستان اور بوستان میں جو اخلاقی اصلاق ہیں بچے وہ بھی سیکھتے تھے اور حضرتِ عالمگیر بادشاہ سلطان اور انزیب وحمت اللہ کے حالات سے بھی دونوں چیزیں ان کے حالات کی سامنے آتی تھی اور اس سے بھی واقفیت پیدا ہو جاتی تھی تاریخ اور جوراک کیا اس سامنے میں نہیں پڑھایا جاتا تھا البتہ حساب پڑھا دیتے تھے ترجمہ تفتیق ذرب اور تقسیم یہ چاروں چیزیں پڑھائی جاتی تھی اور خوشتفتی کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا تھا اور طلبہ عموماً چودہ پندرہ سال کی عمر تک یہ نصاب پورا کر کے شہر شلے جاتے تھے یا عربی مدارس میں یا انگلیس سکولز کھلے ہوئے ہوتے تھے اور بچے وہاں پر جا کر داخل ہو جاتے تھے سید اللہ موصوف سید سلیوان ندوی رحمت اللہ علیہ نے یہی انہیں تعلیم اپنی مکمل کی اور جو ان کے جو ان کے مربی اور نگران تھے انہوں نے ان کی تعلیم کا پورا خیال رکھا اور آخاص طور پر آپ کے بڑے بھائی حکیم سید ابو حبید صاحب نے بھی آپ کو پڑھانا شروع کیا یہ مکتب کچھ دن چلا اور بڑے بھائی نے بھی پڑھایا اور پھر ہوتے ہوتے وہ بڑے بھائی صاحب حجر تشریف لے گئے اور آہستہ آہستہ یہ مکتب تو ختم ہو گیا لیکن علامہ سید سلیوان ندوی رحمت اللہ علیہ نے پڑھا اور خوب پڑھا اور اس سے کر سنی میں ان کا یہ حال تھا کہ جو بچے پڑھتے تھے جیسے کہ کبھی بچے آپس میں کھیلتے ہیں ایسے ہوا اور ان کی کلاس کے بچے دو پارٹیز میں تقسیم ہو گئے ایک طرف سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ تھے اور ان کے ساتھ اس زمانے کے مولی حکیم سید نجم الحدہ صاحب ندوی بھی تھے لیکن یہ سب بعد میں ندوی ہوئے اس وقت کو خیر بچے تھے اور دوسری طرف مولی محمد قاسم صاحب تھے اور شائری اور بیعت بازی جو شروع ہوئی تو علامہ موصوف کو شائری سے ایک خاص لگاؤ ہو گیا اور ہزاروں اشعار انہوں نے بچپن نہیں یاد کر دی اس سلطلے میں انہوں نے خاصی محنت کی اور بچپن میں ہی ایک خاص دائری تیار کی اس دائری کا جسر ورک تھا اس کو رنگین کیا اور بہت خشنما کر دیا اور ہزاروں کے حساب سے منتخب اشعار اس میں درج کر دیئے اور علامہ موصوف کو فنعروض کر اس قدر عبور حاصل ہو گیا کہ اس سب علاوہ میں کم مثالیں تھی بچپن کی سے جو شوق تھا انہیں وہ اسے پڑھنے کا تھا اور کھیل کود اور تفقیحی مشاغل سے انہیں بلکل دلجسپی نہیں ہوئی جواؤں میں جب بڑی عمر کے بچے جمع ہوتے شطرنج کھیلتے تاش کھیلتے تو یہ صرف پاس بیٹھ کے دیکھا کرتے اور پھر اخبار اٹھاتے اور پڑھنے لگتے اگر کبھی اس کسی کھیل میں شرکت کی تو وہاں بچے جو بڑے ہو گئے تھے تو بڑی کھیلتے تھے اور اس کا رواج اس وقت ہندوستان کے تمام سوہوں میں ہی تھا تو صحیح صاحب رحمت العالی کبھی اس میں حصہ لے لیتے وگرنہ اصل چیز جو ان کو اچھی لگتی تھی وہ تعلیم تھی اور پڑھنا تھا ایک کھیل اور بھی تھا چکہ ان کے والد پھر ان کے دادا پھر بڑے بھائی اور خاندان کے اکثر و بیشتر بزرگ طبیب تھے حکیم تھے اور گھر میں ہل وقت دوائیوں کا تذکرہ چلتا رہتا تھا تو یہ بھی نکل کرتے تھے بچپن میں بھی دماغ اس طرف تو چلا اور یہ ہوا کہ گھر میں مختلف قسم کی شیشیاں جو رکھی ہوتی تھی ان میں پانی بھر دیتے اور بچوں کو بٹھا لیتے خود حکیم بن جاتے اور بچوں کی نوز دیکھتے اور ان کا علاج کرتے رہتے اور علاج کیا تھا پس وہ پانی پلاتے کسی کو کچھ کہتے کسی کو کچھ کہتے ان کی بڑی ہمشیرہ نے ایک مرتبہ پنچھا کہ کیا کرتے ہو تو کہنے لگے کہ بیماروں کا علاج کرتا خاندان کے بڑے جب اس بچے کو یوں دیکھتے کہ طبیب بن کے بیٹھ کیا اور بچوں کی لائن لگی بھی ہے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ان کی نظر دیکھ کر اور انہیں دوائیاں دے رہا ہے تو سب بڑے خوش ہوتے ہستے اور خیال یہ تھا کہ صحیح سلمان بڑے ہو کے بہت اچھے طبیب بنیں گے لیکن بوجود ان کے والد کی دلی کمنہ کے یہ پیشنگوئی پوری نہ ہوئی اور والد اگرچہ چاہتے تھے کہ ان کی جگہ ان کے یہ بیٹھیں سنبھالیں مگر ہوا وہ جو اللہ نے پیہ فرما دیا تھا عربی کی ارتدائی تعلیم انہیں اپنے بڑے بھائی سید ابو عبید صاحب مجددی رحمت اللہ لے حاصل کرنے کی اور پھر اس کے بعد دربھنگا تشریف لے جا وہاں سے جو بچے ان کے ساتھ پڑھنے گئے ان میں مولی سید نجم الحدا صاحب بھی تھے وہ بھی ان کے ساتھ گئے اور کچھ عرصے تک یہ دونوں بچے وہاں پڑھتے رہے بچپن ہی سے ایک اور سفتن میں بہت تھی اور وہ یہ کہ خاموش طبیعت کم بولنا اس آتھا جو پڑھاتے تھے سید سلمان ندوی رحمت اللہ کی اس خاموشی کو کن ذہنی اور غبی ہونے پر محمول کرتے تھے اور خیال یہ تھا کہ یہ بچہ بہت کن ذہن ہے پتہ نہیں سمجھتا بھی ہے یا نہیں اس لیے بلکل چھپ رہتا ہے اور جو بچے اس کلاس میں ذہین تھے یا تیز زبان تھے ذہین تو نہیں جو تیز زبان تھے ان کو ان کے اساتھا ذہین اور صاحب زوق سمجھ کے ان کی طرف بہت زیادہ توجہ کرتے ہیں اور پھر جب سید سلمان ندوی رحمت اللہ لے پڑھ گئے جس فضل و کمال میں وہ پہنچے ہیں اور دنیا میں ان کی شہرت ہوئی تو یہی ان کی خاموشی تھی جس کی وجہ سے لوگ ان کو مغرور سمجھنے لگے تو بچپن میں اساتھا ان کو کن ذہن سمجھتے تھے اس خاموشی کی وجہ سے اور جب بڑھے ہوئے تو سنجیدگی کی وجہ سے لوگ ان کو مغرور کہنے لگے نگر عمر کا ایک ایسا حصہ بھی آیا کہ ان کی عمر کا آخری حصہ تھا کہ پھر وہ بہت زیادہ مجلسی ہو گئے ایک ایک مجلس ایسی تھی کہ کئی کئی جنتے کو جنتی تھی اور ان کی مجلس سے کسی کا اتنے کو دن نہیں چاہتا تھا سید صاحب رحمت اللہ علیہ تفسیر حدیث فقہ تاریخ تصبب ہر چیز تر بولتے تھے عجیب نطیفے کی بات یہ ہوئی کہ جب سید صاحب کی شہرت بڑھی تو کسی تقریب سے حیر آباد بکم تشریف لے گئے تو دربھنگا والے استاد جنہوں نے انہیں اور مولی سید نبی الحدا صاحب کو پڑھایا تھا ان کی نظر میں سلمان وہی کن رہن بچہ تھا انہوں نے اخبار میں اشتہار پڑھا کہ سید صلیمان حیدر آباد پہ شریف لائے ہیں اور پناہ جگہ پر مقیم ہیں اس وقت جو صلیمان پورے برے سغیر میں مشہور تھے ان میں پلواری شریف کے سجادہ نشین حضرت شاہ صلیمان صاحب رحمت اللہ علیہ بھی تھی بہت صاحب نسبت اور عارف باللہ حضرتی تھی ان کے نام کے دھوکے میں یہ دربھنگا والے استاد ملنے چلے گئے اور جب پہنچے قشاہ صلیمان صاحب کی بجائے سید صلیمان ندوی صلیمات اللہ علیہ کو پایا اور جب تعارف ہوا اور پہچانا تو استاد نے کہا کہ ارے یہ سلیمان تو وہ بہت غبیر کنتین تھا اس قدر بڑا آدمی کیسے بن گیا دوستوں نے کہکہ لگایا اور بات آئی گئی ہو گئی لیکن ہوا یہ کرتا ہے کہ ذہین آدمی ذہین بچہ محنت کو چھوڑ دیتا ہے اور پھر وہ مٹی میں مل جاتا ہے اور بعض اوقات وہ بچے جنہیں غبی سمجھا جاتا ہے اور کنتین اور حقیقت میں ہوتے نہیں ہیں لیکن اگر فرض کر لیجئے ہوں بھی تو جب وہ محنت کو اپنا شعار بنا لیتے ہیں تو بڑے بڑے ذہین ان کے ہاں پانی بھرتے ہیں صلیت سلمان عدوی رحمت اللہ تو خیر بچپنی سے بہت متعلق شوقین اور ذہین بچے تھے دربنگا کی تعلیم کے کچھ درستے کے بعد یہ کلواری شریف چلے گئے پٹنا سے متصل ہے اور وہاں درستے میں داخل ہو گئے یہ عدی جن کا ذکر ہوا حضرت شاہ سلمان صاحب پھلواری رحمت اللہ ان کے بڑے صحابیاتے شاہ حسن میاں بھی اس وقت پڑھ رہے تھے اور شاہ حسن میاں اور سید صاحب دونوں ہم عمر تھے اور غالباً ایک ہی کلاس میں پڑھتے بھی رہے ہیں حسن میاں حسن سورت اور حسن سیرت دونوں میں منتاز تھے ندوت اللہ کا جو سالانہ جلسہ عزیم آباد پٹا میں ہوا اس وقت یہ سید ابو زفر صاحب بھی اس میں شریف تھے اور اس وقت یہ جو پلواری شریف کے شاہ سلیمان صاحب رحمت اللہ آرے تھے ان کے بیٹے حسن میاں کی عمر چودہ پندرہ برس سے زیادہ نہ تھی اور علامہ سید صلیمان ندوی رحمت اللہ آرے کی بھی یہی عمر رہی ہوگی لیکن ان کے والد سید حکیم ابو الحسن صاحب اس جلسے میں اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے پیئے کیا کہ اپنے بیٹے کو مزید تعلیم کے لیے وندوہ بھیج دیں گے چنانچہ آئندہ برس و لکھنو پہنچ گئے اور اس سے پہلے ندوت اللہ لکھنو میں ان کے ایک پرانے ہم مقتد جو بچون میں ساتھ رہے تھے اور پڑھے تھے مولوی قاسم صاحب بھی تھے وہ بھی نی کے ساتھ پڑھنے لگے اور مولوی قاسم صاحب جو تھے یہ حضرت شاہد جمل حسین صاحب رحمت اللہ علیہ کے بیٹے تھے اور یہ شاہد جمل حسین صاحب رحمت اللہ علیہ وہ ہیں جنہوں نے حضرت پہ اکدس مہنہ فضل رحمان کنچ مراد عبادی رحمت اللہ علیہ سے خلافت پائی اور اپنے شیخ پہ کچھ مختصفی سوانے بھی لیتی ایک اور ان کے دوست عبدالصبحان تھے وہ بھی پہنچ کے تو یہ سب لوگ یکسہ پڑھنے لگے ندوہ میں بھرزش کا بھی انتظام تھا اور بھرزش اور کھیل کود قدیم طریقے کی تھی کشتی بچوں میں ہوتی تھی اکھاڑا بنا ہوا آتا تھا اور اس میں مقدر بھی رکھے ہوئے ہوتے تھے مقدر ایک خاص قسم کا ایک آلہ بنتیج سے چلایا جاتا ہے دھالتی لکڑی کی پلواریں تھیں اور دنوٹ لاکھی چلانا بھی یہ سب چیزیں اس زمانے میں بچے سیکھا کرتے تھے اور بہت شوق سے بڑی عمر کے لڑکے ان چیزوں میں حصہ لیا کرتے تھے اس زمانے میں عبد کے لیکٹریجن گورنر صاحب جو تھے وہ مسلمانوں پر بڑے مہروان دے اور انہوں نے مہربانی کا آغاز اس سے کیا کہ اردو زبان کی جڑ کارتی شروع کی کہ ہندوستان سے اردو کو ختم کر کے انگلیش کو رائج کیا جائے یا پھر انگلیش نہ ہو تو کم سے کم ہندی کو رائج کر دیا جائے عبد کی عدالتی زبان اردو اس کو تبدیل کر کے انہوں نے ہندی گی تھی اب ان کا دوسرا حملہ ندوہ پہ ہوا اور دوسرا احسان انہوں نے یہ کیا کہ ندوہ میں کیوں آخر اردو میں تعلیم ہوتی ہے اسے تبدیل کیا جائے اور پھر انہوں نے ایک احسان علیگرڈ پر بھی کیا علیگرڈ نے اس وقت نواب محسن الملک خان صاحب تھے انہوں نے بڑی کامیاب سیاست سے اپنے آپ کو بچا لیا مگر غریب ندوہ ان کے عطاب میں آ گیا گرنر صاحب نے راکی نے ندوہ سے دریاب کیا کہ ارے بھئی آپ کیا بچے دھال تلوار مقدر اور یہ کشتی کی مشک یہ کیوں کرتے ہیں کہ ہمارے کلاب جہاد کی پیاری کبائی شاہ رہی ہے اس بات سے پہلے ندوہ گبر آئے خوف ہوا کہ انگریز کو نہ رہ نہ جانے کیا جی میں آئے اور یہ تعلیمی جرارہ بند کر دیں تو سب کھیل ندوہ والوں نے بند کر دئیے اور پھر ایک عرصے کے بعد جب دوبارہ کھیل شروع ہوئے تو اب کھیل سارے بدل گئے تھے فتبال کرکیٹ ٹھاکی اور جمعہ رات کو صبح چھپٹی ہوتی تھی جمعہ کی بچہ سے تو جمعہ رات میں شام میں کبڑی کا رواج ہو اور بچے اثر سے لے کے مغرب تک تو ہمیشہ ہی چھیلا کرتے تھے لیکن سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے ان چھیلوں میں کوئی دلجس بھی نہیں لی اثر سے مغرب تک بھی جب بچوں نے دیکھا کہ ہمارا ہم سبق کیا پڑھ رہا ہے تو وہ کوئی جسالہ کوئی اخبار کوئی کتاب اٹھا لیتے اور پھر وہ پڑھنا شروع ہوتے اور وہ دارال اخبار کے جس میں ہندوستان کے یہاں کے پھر ناظم بھی یہی مقرر ہو گئے چنانچہ انہوں نے خوب فائدہ اٹھایا اور جتنے بھی بچے تھے بڑی عمر کے لڑکے بھی سب کو یہ کہتے تھے کہ کھیل کی وجہ آیا کرو اخبارات پڑھا کرو رسائل پڑھا کرو تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور پھر انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے ایسے دوست تیار کر لیے جو سب پڑھنے لگے اور ممتاز ممبر عثمان عمر کے مشہور شائر تھے جو جلیل کہلاتے تھے وہ بھی اور پھر مولی صلیف حسن خان صاحب عثمان پاشا یہ سارے ان کے دوست مل رہے یہ جلیل جو شائر تھے یہ امیر منائی کے صاحبزادے یہ سب لوگ تھے تو انہوں نے اپنی ایک انجمن بنائی اور اس کا نام رکھا تحزیب الاخلاق مقصد کیا تھے کہ ہیں یہ سارے سٹوڈنٹس مگر سٹوڈنٹس کو لکھوانا تقریر کی مشکرانی چنانچہ ہر کوئی زیادہ سے زیادہ متعلق کرتا کیونکہ جمعے کے دن پیپ آیا کہ جلسہ ہوا کرے گا ہفتوار اور ہفتواری جلسے میں سب کے سب لوگ کوئی نہ کوئی تقریر سنا کریں گے تو کبھی صلی اللہ صاحب خود تقریر کرتے کبھی کوئی دوسرا لڑتا تقریر کرتا اور کبھی کبھی کوئی اور تقریر کرتا تو پھر بہترین مقرر وہ قرار پاتا جو تقریر میں نئی سے نئی چیزیں لاتا سید صاحب احمد اللہ کی تقریریں ان کے دوست کہتے تھے کہ بالکل سادہ زبان میں کرتے تھے کوئی جوش و خروش نہیں کوئی جذبات کو اُبھارنے والی بات نہیں بلکہ جس مسئلے پر بھی بحث کرتے تھے سنجیدگی کے ساتھ ایسے بیان کرتے تھے کہ دوسرے کے دل نشی ہو جائے سید و زفر کہتے ہیں کہ ایک وردگا انوان تھا محنت اور سید صاحب نے محنت پر ایسی دلچسپ تقریر کی کہ میں بہت اس سے متاثر ہوا اور جمعہ کے دن تقریر ہوئی تھی لہٰذا اسی دن سے فٹبال اور کرکٹ جو میں کھیلا کرتا تھا سب کو ایک طرف رکھا کتابوں سے دل جسپی لینے لگا اور معارف میں جو انہوں نے مضمون لکھا ہے سید صاحب رحمت اللہ آرے پہ اس میں لکھا ہے یہ لکھتے ہیں کہ مجھے اسی سے کچھ پڑھنا لکھنا آگے اب سید سلیمان صاحب نے مضمون لکھاری بھی شروع کی عمر بڑھتی جا رہی تھی اس زمانے میں بولی عبدالحلیم صاحب شرر لکھنبی ان کے ناولز بہت مشہور تھے بڑی دھوم مچیوی تھی اور مشہور رسالہ ان کا دل کے داز و معوار نکلتا تھا اور اس زمانے کے سوق کے مطابق اس رسالے میں تاریخ علم عدد اس پہ مضمون ہوا کتے تھے تو اس قسم کے رسالے اور ناول یہ سید صاحب نے بہت پڑھے اور پھر ان کی آنکھیں خراب ہونا شروع ہو گئیں بار بار اس وقت داکٹرز نے کہا کہ آپ تعلیم کو تر کر دیجئے اور پڑھنا چھوڑ دیجئے وہ تعلیم تو کیا چھوڑتے اس زمانے میں بھی چراز جلا کے رات کے ایک ایک وجہ تک کتابوں کی مطالعے میں مشکول رہتے حالانکہ بچے بہت جلد سو جایا کرتے تھے اس زمانے میں کردو کا ایک بہت اچھا رسالہ مخزن لاہور سن کلتا تھا اور اس کے ایڈیٹر شیخ عبدالقادر بار اطلا تھے اور شیخ عبدالقادر اپنے زمانے کے بہت بڑے لوگوں میں سے تھے اور رسالہ بھی اتنا اندہ چھپتا تھا تاظت بہت نفیر سے استعمال کیا جاتا تھا اور اردو دان تبکے میں بہت مطبول تھا علامہ ممدو نے اس رسالے کو پڑھا اور پھر شوق پیدا ہوا چنانچہ جو پہلا مضمون سید سلمان ندویر عمد اللہ نے لکھا وہ اسی رسالے مخزن میں شائع ہوا شائعری کا ذوق جیسے کہ ارز کیا پہلی پیدا ہو چکا تھا لکھنو نے اس پہ اور شوق میں اضافہ کیا اور ندوہ کے طلبہ میں مہارک ندین تھے سید وفور شرر جو کہ حرز مولا فاروق چریا کوٹی رحمت اللہ عرق صاحب ملہ مبین یہ سب لوگ شائعری کیا کرتے تھے اور اس زمانے کے اس حد میں داغ دلوی امیر مینائی جلی لیاس نستر یہ سارے شورا جو تھے وقید حیات تھے اور اس شرط لکھنوی کا نام طلبہ میں زیادہ معروف تھا تو چنانچہ اب ایک رسالہ ایسے بھی انکلنے لگا ہر مہینے جس میں یہ شاعری شبا کرتی تھی لکھنو کے ماحول میں مرسیہ کی مجلس ہوتی تھی مشاعری بکست ہوتے تھے تو سید لیتے اور انہیں اپنی چیزیں سنایا کرتے تھے اور خوب دات مکتی تھی علامہ موصوف نے ایک بیاز تیار کر لی اور اس میں ایک جانب عربی کی شاعری تھی دوسری جانب اردو کی شاعری تھی تو سید صاحب بہت تغیر بھی کرتے تھے مختلف شورا کے اشار کا اور بہت سی چیزیں انہوں نے اس میں تحری اپنی غزل بھی سناتے تھے ایک مرتبہ ایک مشاہدے کی خبر ان کو ملی اور رات کا مشاہرہ تھا غزل کرنے کی کوشش میں صرف ایک شعر کہت آئے تھے کہ دوست ملنے آتے یہ بھی ان کے ساتھ چل پڑے داسن کا جوتہ ساتھ کمپنی تھی علی گھر کٹتا پاچاما کرتا کفدار کمیز شیروانی چشمہ اور ترکی ٹوپی ہاتھ میں چھڑی لے کر نکلے اور اسی شان میں مشاہرے میں پہنچ کر بیٹھ کے یہ لباس اور صورت و شکل دیکھ کے شوراہ یہ سمجھے یہ بھی پڑھنے آئے ہیں چنانچہ رسم کے مطابق شما ان کے سامنے آئی بہت پریشان ہوئے پہلے تو معذرت کی کہ مجھے اس مشاہرے کی متخبر نہ تھی اور ابھی دوستوں نے اطلاع دی تھی تو میں تو سننے کے لیے چلا آیا البتہ ایک شعر ذہن میں آیا وہ آپ سے کہتا تھا وہ شعر ان نے پڑھا اور شعر خالص لکھنو گرنکا تھا اور انہوں نے خوب داد پائی اسے ایک شعر پہ بھی شعر یہ تھا سر سے قدم تلک ہے ردائے حیاء پڑی حاجت ہی کیا ہے آپ کو صاحب نقاب شعر تو ایک ہی بڑھا لیکن شہرانے اس سے خوب داد دی وہاں فاروق چڑیا کوٹی جن کے شاگرد فخر کرتے تھے ان سے تعلیم حاصل کرنے پہ وہ ندوہ سے جب ان کا استیفہ ہوا تو نائب کے طور پہ چنا مفتی عبداللطی صاحب وہاں پہ مقرر ہوئے فتا حنفی کے بہت بڑے ماہر تھے اور اس درچہ سخت تھے کہ طلبہ کہتے تھے بہت کم کسی نے انہیں ہستے ہوئے دیکھا بس جو بات انہوں نے کہہ دی اس کی پیروی ہونی چاہیے اور انہوں نے وہاں کے نظام میں بعض طلبہ ہی کو اپنا جاسوس بنا لیا اور انہیں بہت سی چیزیں ان جاسوس طلبہ کے ذریعے معلوم ہو جاتی تھی اور جس کسی دالویل نے ان کی کسی بات کی ہاں تھا ہی نہیں چنانچہ بچے جو پڑھتے تھے نجوہ میں ان کے نام سے تھر جاتے تھے ایک دن معلوم ہوا کہ یہ مفتی بلتی صاحب تھی جانے والے ہیں طلبہ بہت خوش ہوئے اور جیسے کہ بڑی عمر کے طلبہ کا ہوتا ہے اس زمانے میں ڈراما تھی ایٹر اور ڈراما کیا گیا اور وہ طلبہ جن کی نصدت یہ خیال تھا یہ مفتی صاحب کے جاسوس ہیں ان کو بھی شامل کر گیا گیا رات کو کھیل شروع تو سب نے اس کھیل تماشے میں اس ڈراما میں سی سلمان ندوی قیمت اللہ آرہ کو انگریز جج بنا دیا اور زیاد الحسن علوی جو تھے وہ لیڈی جج بن گئے مقدمہ شروع گیا اور ڈراما چل پارا ڈراما بھی ختم ہونے کے قریب تھا کہ کسی نے آکے اچانک اطلاع دی کہ مفتی عبداللطیف صاحب آگے بچے لڑکے اٹھے بھاگے ہر کوئی اپنے اپنے کمرے میں پہنچا اور سب خاموش ہو گئے مفتی صاحب کو اس کی خبر پہنچی تو انہوں نے پوچھا کہ یہ چیز کس سے شروع کی تھی تو معلوم ہوا کہ سید سلمان ندوی نے خاموش ہو گئے اور کچھ نہیں تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سید سلمان ندوی جتنے سنجید آئیں اتنا کوئی بھی نہیں تو تو اس سے انہوں نے در گزر کی پھر علامہ شبلی نومانی وہاں تشریف لے آئے اور ان کے آنے کے بعد سے تو خیر رنگی بدل گیا دار الاخبار دار المطالع سب چیزیں جہاں سید ساب رحمت اللہ لے جاتے تھے اور عددی انجمن جہاں ہر ہفتے کو اپنے دوستوں کو بتھاتے متعلہ کراتے خود پڑھتے اگلے دن تو پھر رہے ہوتی اب سب ختم ہو گیا اور زیادہ وقت سید سلمان ندوی رحمت اللہ رکھ اپنے استاد شبلی نومانی کی خدمت میں گزر نہیں لگ شبلی نومانی سر سے مگرد تک بیٹھتے تھے عام مجلس ہوتی اور ان کی عام مجلس نے بھی بہت کام کی علمی باتیں ہوا کرتی تھی تو سید سلمان ندوی رحمت اللہ رج اثر مگرد بچے کھیلتے اور کتابیں پڑھتے اس کو بھی چھوڑ دیا اور اپنے استاد کے پاس بیٹھ نے لگ استاد دیا اسے قابل تھے علام شبلی نومانی نے کچھ ہونہار طلبہ کا انتخاب اور پھر فرماتے کہ اچھا بھئی عربی میں تم نے تو یہ سن دیا اب خود عربی میں دیان کرو تو جتنے بھی اپنے شاہدردوں کو وہ کہتے کہ اب اپنی عربی میں دیان کرو سید سلمان ندوی رحمت اللہ رہے بہت اچھی عربی بولتے تھے اور استاد بات بات یہ بتاتے کہ اچھا یہ جس کا ذکر آیا ہے کہ فلان آدمی ہے یہ شہر ہے تو فلان جگہ پر واقع ہے یہ واقع جو آیا ہے اس کی بیک گراؤنڈ یہ تھی تو اس طرح سید سلمان ندوی رحمت اللہ نے اب تراش اور تحقیق کا مادہ پیدا ہوا اور نظامین میں گہرائی آنے لگی اور مفید ندیہ یہ نکلا کہ متقدمین کی معصومیت کا جو روب ان پر چھا گیا تھا وہ اٹھ گیا سین کھلا اور انہوں نے اپنے سے پہلے گزرے ہوئے بزرگوں میں بہت سے لوگ ایسے تھے جن پر بہت سنجیدہ تنقید کی تحقیق کر کے یہ لکھا کہ کس بڑے آدمی سے کیا غلطی ہو گئی تھی اور ہندوستان کے بعد قدیم مشاہیر علماء کی غلطیاں انہوں ثابت کی اور اس وقت کسی بھی اپنے سے پہلے ہوئے بزرگ کی کوئی غلطی علمی تنقید سنجیدہ تنقید سے ثابت کرنا بھی ایک ناقابل معافی جرم سمجھا جاتا تھا سید صاحب کہ ایک نوچوان لڑکا اور عربی پہا لکھا اور احسیت انقید کرتا بہت صحیح تھے حافظہ سید صاحب کا بہت قوی تھا پشاور سے لے چین کی سرحب تک جن اصحاب ان سے لوگوں کے ملنے کا اتفاق گوا وہ سب لوگ کہتے تھے ہندوستان میں بماغ اپنے حافظہ کے اعتباس سے تین ہی ہیں ایک وہ دماغ تھا جو انور شاہ صاحب رحمت اللہ رکھ تھا دوسرا مولان بولکلام آزاد کا اور تیسرا دماغ کہتے تھے کہ قوت حافظہ نے علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ رکھ ہے حتی کہ سید ابو زفر کہتے کہ میں نے لکھے بہت خوشی سے سید صاحب کے سامنے پیش کیا اور کہا اس پہ نظر ثانی کر دیں تو انہوں اس سے کہا کہ تم نے غلط لکھا ہے میں نے سفر نامے کا اردو ترجمہ لاکر پیش کر دیا تو فرمایا یہ صحیح نہیں ہے اصل عربی ایڈیشن دیکھو اس میں واقعات کی تو پھر معلوم ہوا کہ سید صاحب رحمت اللہ نے جن جن غلطیوں کی نشان دیئی کی تھی واقعی درست تھی سید صاحب رحمت اللہ رہے لغت اور معابرے سے ایسا ترجمہ کرتے تھے کہ اس یمانے میں شمس اللہ مولانا ابو الفضل حفیظ اللہ صاحب ایک مرتبہ کی کلاس تھی اور سید شرف الدین یہ اس وقت کلکتہ ہائی کورٹ کے ججتے وہ بھی آگئے اور سیدنٹس کے ساتھ بیٹھ کے اور یہ کہا کہ جو قرآن پاک میں آیا ہے کہ اس آیت کی آپ تفسیر کیجئے اور ایسی تفسیر کیجئے کہ دولن سے جو شبہ پیدا ہوتا ہے کہ ماذ اللہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن گمراہ قرار دے رہا ہے اس آیت پر یہ جو شبہ پیدا ہوتا ہے جو اشکال پیدا ہوتا ہے یہ اس کا حل ہو جائے تو انہوں نے اپنی شاگردوں کو اشارہ کیا سلسلیمان ساتھ سے کہا کہ آرس کی تشریح کیجئے یہ اٹھے لغت محابرہ اور رب کے اعتبار سے ایسا ترجمہ اور تشریح کیا اس کی تشریح کر دی کہ جیج صاحب اش اش کرتے اور حضی عبد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مزید دلند و بالا بتانے میں بڑا حصہ سے جیج صاحب رحمت اللہ حرکہ تھا اس مجلس تکنا خدا وقش خان صاحب مرہوم تھے وہ چیف چیسٹس حیدر آباد کے تھے ان سے ملنے کے لیے حریص تھے اور ان کا مشہور کتب خانہ تھا بلکہ وہاں کا مشہور کتب خانہ تھا پبلک اورنٹی لائیبری اس کے صاحبان میں اس وقت وہ بیٹھے ہوئے تھے اور بازار کی سڑک حیدر آباد کرنے وہ تیار نہیں ہوئی تھی کچھ کتابیں تھی اور وہ کسی کام میں اپنی مصروف تھے یہ لوگ کرسی پہ بیٹھ باتیں ہونے لگی اس سلائی گفتگو نے آیت کرسی پر بات چلی جو اللہ تعالی نے قرمایا کہ اللہ لا الہ ان لا حیز القجون تو اس آئد کرسی کی تفسیر کی بات ہوئی اور اس پہ کسی قرآنی تفسیر کا حوالہ خدا بخشان صاحب مرہوم نے دیا سید صاحب رحمت اللہ نے اس حوالے کے متعلق کچھ باتیں کہی اور اصلاح کی اس تفسیر پر جو چیف چیسٹس صاحب نے بیان کی تھی چیس چیسٹس سردعباد دیر تک اس اصلاح کا مزہ لیتے رہے پھڑک اٹھے دیر تک تعریف کرتے رہے کہ سید صاحب رحمت اللہ نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی تفسیر کی ہے قبال کی سید سلمان ندوی رحمت اللہ نے اردو فارسی اور عربی کے علاوہ پھر عبرانی بھی سید اور جب وہ دکپن کالج پونہ میں اسسسٹنٹ پروفیسر تھے تو ایک جہودی کی شاگردی استیار کی مسلمان علماء کا یہ بہت بڑا ورث ہے کہ انہوں نے علم کو جہاں بھی بایا اسے اپنا سمجھ کے حاصل کیا ایک جہودی سے انہوں نے عبرانی زبان سیکھی اور عبرانی زبان سید صاحب نے اس لئے پڑھی کہ ارض القرآن انہوں نے لکھنی تھی دنیا میں ہر جگہ خدائنہ ہو رہی تھی اور زمین کی پہ سے پرانے آثار قدیمہ نکالے جا رہے تھے تحقیق کا نیا میدان کھل رہا تھا یہ اس طور کی بات ہے تعلق رکھتے ہیں سید صاحب رحمت اللہ نے ان آثار قدیمہ کے نکلے گئے قطبوں کو پڑھنے کے لئے جو عبرانی زبان میں لکھے گئے تھے اس یہودی سے عبرانی پڑھی کچھ انگیس بھی پڑھنا شروع کی چنانچہ اگرچہ وہ بول نہ سکتے تھے لیکن اخبار اور کتابیں پڑھ لیتے تھی ندوہ سے فارغ ہو گئے اور فراغ جب ہوئی ہے تو بڑی کشمکہ سامنے آئی کہ اب تعلیم حاصل کرنے کے بعد کیا کیا جائے خالد ماجد سید صاحب رحمت اللہ کے سسر اور بڑے بھائی سید ابو حبید سب کی خواہش یہ تھی کہ وہ اب تد کی تعلیم حاصل کریں خاندان میں واپس آئیں خاندان کا پیشہ تبابت سنگھالیں اور ہر ایک کو ان سے تمنہ تھی لیکن خود ان کی حالت یہ تھی کہ انہ تد سے کوئی دل جسلی نہیں تھی تعلیم سے دل سنگ اور ان کی تائید کرنے والے سر پرستی کرنے والے اور ان کے ذوق کو ہوا دینے اور پروان چڑھانے والے استاد محترم علامہ شبلی نوانی کی رائے دی گئی تھی کہ اسے یہ ساب کو علمی کاموں میں لگ جانا چاہیے چنانچہ انہوں نے جب اپنے استاد سے ذکر کیا علامہ شبلی نوانی سے بڑے بھائی سسر والد سب یہ کہتے ہیں کہ میں پلٹوں اور بہار شریف میں جا کے دستانے دستانے توابت کا پیشہ اختیار کرلوں تو علامہ شبلی نوانی نے ان کے سسر کو ایک خط لکھا اور یہ جملہ لکھا کہ سید سلیمان کو ان کی علمی تحقیقات میں مصروف رہنے دو پھر ایک اتفاق ایسا بھی ہوا کہ علامہ شبلی نوانی کو کسی ضرورت سے خود پٹنا جانا پڑ گیا اور سید سلیمان رحمت اللہ کے سسر مولی ابی یوسف صاحب ان سے ملنے گئے اب باتوں باتوں میں یہ بات بھی زیر بحث آئی مولی ابی یوسف صاحب نے پورا زور لگا دیا کیونکہ داماد سید سلیمان ندوی رحمت اللہ یہ طبیب بنے اور گاؤں میں آکے متب کھولیں اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ ان کے والد کبھی ہی خیال شبلی نوانی سب کچھ سننے کے بعد دولے اور انہیں کہ آپ کو تو کہتے ہوں مولی صاحب آپ ان کے والد کے پاس دی جائیے اور سید سلیمان کو ہمیں دے دیں مولا ابو یوسف صاحب نے جب یہ سنا تو قدیم زمانے کے شریف سادات کے خاندان سے تو بلکل چھپ ہو گئے اٹھے اور ان کے والد سے جاتے کہ اللہ ماشیب لی نوانی تشریف فرمائے اور یوں کہتے ہیں کہ آپ کو یہ پیغام دے دیں کہ سید سلیمان کو ہمیں دے دیں والد کو یہ پیغام سننا پڑا اور علامہ شبلی نوانی کی محبت اور شفقت کو دیکھ 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 چھپ ہو گئے لیکن طب اور تصور دونوں سے علیدہ ہو جانے کو خاندانی روایات کے خلاف سمجھ کر آخر عمر تک دل سے پسند شبا نہیں ہے کہ سید سلمان ندوی رحمت اللہ آل اگر تک کی تعلیم حاصل کرتے تو اپنی ذہانت اور قوت حافظہ کی دولت ہندوستان کے بہت بڑے عطبہ میں انتشمار ہوتا لیکن پتنا کے علاوہ کون جانتا کہ کتنا اندہ گوھر اور کتنا بڑا ہیرہ ہے پر نقصان کیا جاتا کہ عالم اسلام ان کی بہترین پسانیت سے مہرین رہ جاتا کون سیرت نبی علیہ السلام لکھتا اور کون عمر خیام پہ آخری کتاب لکھتا والد خاموش ہو گئے اور بادل ناخ خاصتہ سیرت سلمان ندوی کو جنہوں میں مانگا تھا انہی کے حوالے کر دی سیرت نے ندوی میں ملازمت اختیار کر لی ایک عدیق کی حیثیت سلم کا تکتر ہوا پھر وہاں سے ایک مہنامہ اندوی نکلنا شروع اس کے نائب ایڈی تر رہے اس سمانے میں آسی مدراسی مرہوم کے بڑے صاحبزاد قاری بالولی صاحب تھے وہ عربی میں ایک نیگزین نکالا کرتے تھے اس کا نام تھا البیان انہوں نے سید صاحب کی آمد کو نیک شبون تصور کیا اور علامہ صاحب کو اس کا ایڈیٹر بنا دیا سید سلمان نبی رحمت اللہ عالی کا حجاز اراد شام اور مصر وغیرہ میں تعارف ہوا ہے وہ اسی رسالے کے ذریعہ سید صاحب رحمت اللہ عالی کی پہلی شادی ان کے چھوٹے چچا ابو یوسف صاحب کی صاحب زادی سے ہوئی تھی ان سے تین بچے پیدا ہوئے تھے پھر دوسری شادی جو ان کی ہوئی ہے پہلی بیوی کے انتقال کے بعد تو وہاں سے کوئی اولاد دی ہوئی پھر تیسری شادی کی نوبت آئی کہ ان سے متعدد اولادیں ہی اکھتر سال کی عمر ہوئی سید صاحب رحمت اللہ کی اور کراچی میں انتقال ہوا اور انتقال کیا ہوا پورا برد صغیر اور اس کی علمی دنیا ان کی زیاد پاشنوں سے محروم ہو گئی محرم